پنجاب کے شریع میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں چندر شیخر دھرنی اس وقت ہریانہ کے لوکل باڈی منسٹر کیابنٹ منسٹر ہے کامل گپتا جی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے باتشیت کریں گے گپتا جی سواگت ہے پنجاب کے شریع میں نمشکار آپ کے ویورز کا بھی میں ابھی نندن کرتا ہوں ان کا ابھی نندن آہ ابھی بازن کرتا ہوں گپتا جی پارکنگ کی مارکنگ یہ ایک آپ کی سوچ ہے اس کو کیسے کارنمند کیا جا رہا ہے کیسے کریں گے کیونکہ آپ نے سوچا ہے جب سے ہمیں اس محکمے کی جمعواری ملی ہے ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں جو ہیں وہ بے ترتیب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بے ترتیب کھڑے نہ ہوں اور جہاں پر جو پارکنگ ویوستائیں بھی ہیں وہاں پر بھی پارکنگ کی مارکنگ نہیں ہے ہم بیدیشوں میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیشہ ہر جگہ پارکنگ کی مارکنگ ہوتی ہے تو ہمارے دماغ میں ایک بات آئی اور ہم نے اس کو ابھیان کے روپ میں لیا اور ہم ہسار میں کافی حد تک سفل بھی ہوئے ہیں ہم نے جہاں جہاں پارکنگ کی مارکنگ کی ہے وہاں بینا کسی سیکیورٹی کے آدمی کے لوگ اپنی گاڑی ان پارکنگ کی مارکنگ کے جو ڈبے ہیں ان میں کھڑا کرنے لگے ہیں تو جب یہ ووستہ اگر پورے ہریانہ میں ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر سندر بھی لگے گا اور اس سے ایکسیڈنٹ کے جو راستے ہیں وہ بھی بہت کم ہو جائیں گے سندر لگے گا اور سرکشہ ہوگی تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے پارکس ہیں جتنے سمشان گھاٹ ہیں جتنے آفیسز ہیں جتنے کومنیٹی سینٹر ہیں جتنے گورنمنٹ کے آفیسز ہیں یا جتنے بھی جہاں بھی کوئی پارک کرنے کے لیے وہیکل ذاتیں ہیں تو ان کو اگر ایک یہ دشا ملے اور وہاں پارکنگ کی مارکنگ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے اس پریاس میں ہم لگے ہوگے ہیں پارکنگ کی مارکنگ کی سوچ آپ کی نیسند ہے بہت بڑی ہے کیونکہ ہریانہ میں یہ جولند سو سے ہے لیکن اس کے لیے کوئی آپ نے سپیسیفک ٹائم بھی نردھاریت کیا ہے یا گائیڈ لائن دیئے کہ اتنے سمجھ میں کرنے کا پریاس کیا جائے ہم ایک ٹیسٹ جو ہے ہریانہ کی پبلک کا کیریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈسپلنڈ بنے ہم کسی بھی جگہ اس کو کھڑا نہ کریں ہم پچھلے سات آت مہینے سے اس کا پریاس کر رہے ہیں ہمیں وانچھت سفلتہ تو نہیں ملی لیکن کافی سفلتہ ملی بھی ہے اس کا اور پریاس کریں گے ہم کوشش کریں گے ایک دو مہینے میں یہ اور بھی سفلتہ پرابت کرے اس کے لیے کیا کوئی جاگریتی ہے بھیان کیونکہ ہر کام میں لوگوں کو آویر کرنے کی جرورت رہتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ چلایا جانا جروری ہے جاگریتی ابھیان ہم نے چلا بھی رکھا ہے جہاں بھی پارکوں میں جہاں بھی ہم کہیں جاتے ہیں ہم نے کچھ جگہ ہورڈنگز بھی لگوائے ہیں کہ پارکنگ لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے ہم ووستہ تو دینا لوگوں کے جو خالی گراؤنڈ پڑا ہے تو اس میں لوگ اپنے حساب سے وحیکل کھڑا کریں گے لیکن اگر ان کو وہاں ووستہ مل جائے اور گاڑی کے ڈبے بنے ہوئے ہوں تو پھر لوگ ان ڈبوں میں کھڑی کریں گے میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ اگر چرچہ کی جائے اور کون سے اہم ایشوز ہیں جو آپ کے روڈ میپ میں آپ آگے آنے والے سمجھ میں کرنا چاہتے ہیں ایک تو ہم نے کافی ابھیان لیا ہے ہم نے ایک تو پروپرٹی آئیڈی کا ابھیان لیا ہے ہمارے یہاں ہریانہ میں پہلے ڈیمانڈ ریجسٹر میں تیس لاکھ پروپرٹیز تھی اور جس میں لگ بگ سوڑے لاکھ لوگ ٹیکس دیتے تھے اب ہم نے ایک کمپنی کو ہائر کر کے تین ساڑے تین سال پہلے اس کو ہائر کیا تھا تو اس سے ہم نے ہریانہ کے شہروں کی ایک ایک انچ جمین کو میپ آؤٹ کر لیا ہے اور ہماری لگ بگ 42 لاکھ پندرے ہزار پروپرٹی آئی ہیں ان کو ہم نے آئیڈنٹیفائی کیا ہے اس میں ہم نے نوٹیسیز بھیجے ہیں ہم نے لوگوں کو ٹائم دیا ہے اس میں کافی گڑ بڑی بھی ہوئی اس سب کو سدھار کر کے ہم نے لگ بگ 41 لاکھ لوگوں کو نوٹیس دے دیا تاکہ کوئی اپنی کسی کی کوئی گلتی ہو کوئی نام گلت لکھا گیا کوئی پیمائش گلت ہو گئی تو وہ اپنی کریکٹ کرا سکے تو 41 لاکھ لوگوں میں سے 2 لاکھ 93 ہزار لوگوں نے اوبجیکشن دیے 2 لاکھ 93 ہزار تین سو چار سو لوگوں نے دیے اور ہم ہم نے اس میں سے 2 لاکھ 93 ہزار پچاس کے لگ بگ کے یعنی کہ دو سو دھائی سو بچ گئے باقی سب کے ہم نے اوبجیکشن بھی دور کیے اب ہم ان کی ویریفیکشن کر رہے ہیں اور کمپنی جو یہ ڈیٹا ہے یہ ڈیپارٹمنٹ کو دے رہی ہے ڈیپارٹمنٹ اس کو ویریفائی کر رہا ہے اس کے بعد ہم جو ہاؤس ٹیکس کلیکٹ کریں گے وہ آن لائن اس کے مادھیم سے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی یویل بیز ہیں وہ سدرڈ ہوں گی تین سرکاریں ہوتی ہیں بھارت برش میں ایک سنٹر کی ایک ہریانہ کی اور ایک لوکل تو ہمارا پریاس یہ ہے کیونکہ مجھے آپ نے لوکل بوڈی کا منشٹر بنایا ہے تو لوکل بوڈیز کی جتنی یویل بیز ہیں چاہے وہ نگم ہو چاہے وہ پریشت ہو چاہے وہ پالک رائے ہو وہ سب سدرڈ بنیں ان کی آمدنی ہو تو یہ جتنی جو سٹامپ ڈوٹی ہے یہ سب کلیکٹ کریں ہاؤس ٹیکس کلیکٹ کریں کیونکہ جو گورنمنٹ ایس او ٹی آر کا لگ بھگ سیون پرسنٹ اور اس کا فورٹی فائی پرسنٹ ہم یویل بیز کو دیتے ہیں وہ اتنا سفیشنٹ نہیں ہوتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یویل بی سیلف سفیشنٹ ہو سدرڈ ہو ایک تو اس اور ہم نے دھیان دینے کی کوشش کی ہے دوسرا ہم نے سفائی کی بات جو کہی ہم نے ایک نعرہ بھی دیا ساف سٹی سیف سٹی سوچ شہر سرکشت شہر تو اس میں ہم نے تیرا کلیسٹر بھی بنایا اور اس میں ہم نے ان دور کی طرح پر جو سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ کا جو ایک بہت بڑا پلانٹ ہوتا ہے جس سے ہم پورے شہر کا کچھرہ اکٹھا کرتے ہیں تو اس حساب سے ہم نے ایک پلانٹ سونی پت میں لگا بھی رکھا ہے دوسرا پلانٹ ٹینڈر کیا ہوا ہے وہ شگر ہی کڑگاؤں میں لگنے والا ہے اس کے بعد چار اور نگموں میں ہم نے ان کے بھی ٹینڈر لگائے ہوئے ہیں تو یہ کام شنہ شنہ یہ بڑھے گا اور کچھرے کا نستارن یہ جو لگسی ویسٹ جگہ جگہ پر دلی دلی جائیں گے مخربہ چوک پر تو وہاں لگسی ویسٹ کا پہاڑ کھڑا ہے تو ہماری یہ یوزنہ ہے کہ جتنا کچھرہ جنریٹ ہوتا ہے اس سے ادھک پر ڈے کا ٹی پی ڈی جس کو کہتے ہیں جیسے گھڑگاؤں کا اور فیضہ باد کا ملا کر لگ بگ دو ہزار ٹن ڈیلی کلیکشن ہوتی ہے تو جو پلانٹ ہے ہمارا وہ دو ہزار ٹن سے ادھک کنزیوم کرے گا تو ہی ہمارا وہاں کا جو لگسی ویسٹ ہے وہ ختم ہوگا اور ڈیلی کا ہم اس کو بھی سمعبت کر پائیں گے تو ایسے پورے شہر کا لگ بگ نو دس لاکھ ٹن دوس نو دس ہزار ٹن جو ہے وہ ڈیلی کا اکٹھا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے ہم پلانٹ لگائیں گے تاکہ اس کچھرے کا اس کچھرے کے بھی تین حصے بنتے ہیں ان کا سیگریگیٹ کر کے الگ الگ کر کے ایک کو تو آر ڈی ایف کہتے ہیں وہ جلانے کے کام آتا ہے ایک اس میں انرٹ نکلتا ہے جو بھرائی کے کام آتا ہے اور وہ جو آر ڈی ایف ہے اس سے تو ہم سینرجی ویسٹ کا کام بھی کریں گے تو اس طرح سے یہ کس طرح سے یہ ایک کو ہم کمپوشٹ جس کو خاد کہتے ہیں خاد بھی بنانے کے کام آتا ہے تو یہ سب کام ہم لگائیں لگائیں بزلی بھی اتبادت کریں بھرائی کا کام بھی ہو خاد بھی بنے اور کچھرا بھی ختم ہو اور صفائی بھی رہے تو ان بندوں پر بھی ہم کام کر رہے ہیں پریوار پہنچان پتر اس کی کتنی ایمیت رہے گی جو پروپلٹی آئی ڈی کا آپ نے بتایا بھی ڈاٹا سارا اس میں دیکھیں ماننی مکھے منتری جی شریع منہور لال جی اس دیش کے اس پردیش کے جو یہ سوی اور لوگ پر یہ مکھے منتری ہیں یہ ان کا پائلٹ پروجیکٹ ہے انہوں نے لگ بک 66 66 لاکھ پریوار پہچان پتر اور ان کی آئی ڈی بنائی ہے اس میں سب ڈیٹا ہے کتنے لوگ ہیں ان کی کتنی انکم ہے کتنی ایج ہے اور کیا کرتے ہیں ایسا ایک ڈیٹا انہوں نے تیار کیا ہے اور اس ڈیٹا کو آدھار کارڈ کے سے بھی لنک کیا ہے اور یہ ایک پرماننٹ اور سب سے اچھا ڈیٹا بن جائے گا اب اس میں ہم یہ چاہیں جو ہمارا دین دیال جی کا ایک دھے تھا کہ انتو دے جو سب سے گریب ہے جو سب سے پچڑا ہے جو سماج کی انتیم سیڈھی پر بیٹھا ہے اس کا ادھار کیسے ہو تو اس پریوار پہچان پتر سے انیک فائدے ہیں آپ نے تو ابھی ایک ہی اس کا پہلو چھوا تھا میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے ہم ہم نے مان لو بی پی ایل بنانے ہیں ہم ایک بٹن سے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کی ایک لاکھ اسی ہزار کی وارشک انکم والے کتنے پریوار ہیں مان لو ہم نے کوئی لاب دینا ہے ان کو اور مان لو لاب ہم نے دینا ہے چار لاکھ لوگوں کو اور ایک لاکھ اسی ہزار سے ادھک مان لو چھے لاکھ ہیں تو جب لاکھ چار لاکھ کو دینا ہے تو چھے لاکھ को تو نہیں دے پائیں گے نا اتنا بجٹ نہیں ہوگا تو اس لیے ہم کیا کریں گے ہم بٹن دبائیں گے کی ایک لاکھ تک کی انکم والے کتنے ہیں تو جو سب سے نیچے ہے ہم اس سے بھی پہلے بٹن دبائیں گے کی پچاس ہزار سالانہ انکم کے کتنے لوگ ہیں مان لو ہم نے بٹن دبایا اور وہ ڈھائی لاکھ لوگ نکلے تو ہم سب سے پہلے جو مدد کریں گے وہ ڈھائی لاکھ لوگ بھی کریں گے پھر ایک لاکھ تک کے یعنی کہ ڈیڑھ لاکھ ہو رہا گئے پھر ان ڈیڑھ لاکھ کی مدد کریں گے پھر مدد کے لیے اگر پیسہ ہوگا تو ایک لاکھ اسی اجار تک میں جو دو لاکھ بچے ان کی مدد کریں گے تو اس طرح سے پھر دوسری بات پینشن کی اگر ہم کریں کیونکہ اس میں ڈیٹ آف برت بھی ہے پریوار پیچان پتر میں تو ہم نے ایک آٹو سکیم چلائی ہے کہ جس بھی وقتی کا ساٹھ سال کی آئیو ہوگی تو ہمارا آدھیکاری اس کے گھر جائے گا اس کا پینشن جو پینشن اپلی کے بل جو پلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ اس سے کروا کر اس کی گھر بیٹھے پینشن بنے یہ کتنی اچھی بات ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی سکشم ہوگا سمرد ہوگا تو سویم منہ کرے وہ ایک الگ بات ہے ورنہ ہماری طرف سے یہ جتنی بھی پینشن ہے کیونکہ ہمارے پاس پی 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 ہے تو اس وجہ سے اس میں بہت ہی جو فروڈ کیسیز ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہونے کی بات آئے گی کیونکہ سب کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس یہ بہت اچھا ڈیٹا ہے جو بھی جو کی کسی بھی سماس دیش شہر کے پاس اگر ہو تو وہ بہت ساری چیزیں اس ڈیٹا کے حساب سے پلین کر سکتا ہے کہ کتنے آدمی ہیں کس ایس کے آدمی ہیں کس ایس کے کتنے آدمی ہیں کس ایج میں کونسی بیماری کومن ہوتی ہے اس طرح کی سب چیزوں کا اگر ہمارے پاس ایک بیسک ڈیٹا ہو تو ہم پتہ لگا سکتے ہیں یہ پریوار پیچان پتر کا لاب ہوگا گفتہ جی راجنیتک مددوں پر آپ سے نہ چرچہ کی جائے تو وہ نیازنگت نہیں ہوگا گلاو نبی ازاد کانگرس کے دگج نیتا کانگرس کو الویدہ کر چکے ہیں بوپندر سنگھ ہڈا نیتا پرتیپک سے ان کی ملاقات کی چرچائیں آ رہی ہیں کماری شیل جا نے اس معاملے میں پوششن مارک بھی لگایا ہے ہے تو کانگرس کا سوال لیکن راجنیتی میں سبھی چیزوں پر ٹپنی ہم ضرور کسی نہ کسی سے لیتے ہیں دیکھئے میں نیگٹیو راجنیتی کی بات نہیں کروں گا مجھے تو بھارتی جنتہ پارٹی نظر آتی ہے دن دونی رات چھوگنی ترقی کر رہی ہے گنگا کی طرح بہتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈے بائی ڈے جب دیش آزاد ہوا اس کے بعد مجبورن شامہ پرشاد مکھر جی نے بھارتی جنتہ پارٹی کا بھارتی جنسنگ کا نرمان کیا اور راشتیے سوام سے وقت سنگ کے لوگوں پر بھی جب مہاتمہ گاندی کی ہتیا کے بعد بہن لگا تو لوگ سبح میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا تو اس لیے ان کے کچھ لوگ اٹر بیہاری واج پہی دین دیال جی لال کشنہ ڈوانی جی یہ سب لوگ سب لوگوں نے شامہ پرشاد مکھر جی کو اپنا نیتہ مان کر بھارتی جنسنگ میں گئے اور تب سے بھارتی جنسنگ نے اور جب انیس سو ستتر میں اپنے آپ کو ویلین کر لیا جنتہ پارٹی میں پھر دھوری صدستہ کی بات آئی تو انیس سو اسی میں بھارتی جنتہ پارٹی کا جنم ہوا اور تب سے آج تک دن دونی راچ چوگنی ترقی بھارتی جنتہ پارٹی ایک وچارک سدھانت پر پروگرس کر رہی ہے آج میں یہ کہوں کہ آٹھ سال میں جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی ستہ آئی ہے ہم نے کیا کیا اور دیش کی آزادی سے لے کر دو ہزار چودہ تک چودہ اور تریپن سٹھ سٹھ سال میں کیا ہوا اور ان آٹھ سال میں کیا ہوا تو اس دیش کا سب سے بڑا سوابی مان جو گیارہ سو برشوں سے ہم گراوٹ میں آ رہے تھے پرتی راچ چوہان جب راجہ تھے اور انہوں نے محمد گوری کو سترے بار ہرایا تھا تب سے لے کر ہون شک مگر لنگریج ان سب نے اس دیش کو بھارت ماتا کو لوٹا اور لوٹنے کے بعد بابر آیا چھے سو سال پہلے اس نے رام مندر کو توڑا کرشن مندر کو توڑا شیو مندر کو توڑا اور ہم ایک جلت کی زندگی آزادی کے بعد بھی جی رہے تھے دو برش پہلے اس دیش نے ایک ٹرن لیا ایک ٹویسٹ لیا اور رام مندر بننے کا جو مارک ہے وہ پرششت ہوا یہ ہمارے لئے بہت ایک سوابی مان کی بات ہے ہمارے گھر میں ہمارے دادا کا فوٹو نہ ہو کسی ویدیشی کا بابر کا انگریج کا وہ فوٹو لگے ہمیں ایسے وکسد گھر کی آوشکتہ نہیں ہے ہمارا ٹوٹا فوٹا گھر ہو لیکن سوابی مان اس میں ہونا چاہیے بھگوان رام کو ہم نے ہندوستان میں پرستھاپت کرنے کی اور ہم اگریسر ہو رہے ہیں دیش آزاد ہوا انیس سو سیتالیس میں اور نوجات پاکستان کے قبائلوں نے جب راجہ ہری سنگھ نے کشمیر کو بھارت کو دے دیا تھا نوجات پاکستان نے اٹھتر ہزار ورک کلومیٹر ہتھیا لیا جس کو آج آزاد ہے نقشے میں پیو کے ہمارے کبجے میں پاکستان کے کتنی بڑی شرم کی بات ہے کیا کیا ہم نے ستہ میں دیش کی آزادی کے بعد اور پھر اس کے بعد رئیس ہے ہی بات جو دھارہ تین سو ستر تھی دھارہ تین سو ستر کو توڑنے میں ہم نے تیہتر ورس لگا دیئے آج ہم اس اور اگریسر ہو سکتے ہیں اور آج یہ ماحول بھی بنا ہے جو پاکستان اکوپائٹ کاشمیر کا مزفر آباد ہے پلاندلی ہے پاگلی ہے پونچ ہے وہاں پر لوگ ستیہ گرہ کر رہے ہیں وہاں پر پاکستان کی پولیس ان پر گولی چلا رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ ملا ہو آنے والا سمیں ایک ورش دو ورش پانچ ورش دس ورش یہ ایسا سمیں آنے والا ہے محول ایسا بن رہا ہے کہ پیو کے اور سیو کے انیس سو باسٹ میں ہماری ستہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہی چائنہ کو ہم نے اٹھتیس ہزار ورک کلومیٹر پوروی لڈاک جو ہے وہ ان کو دے دیا جو اکسائی چین کے روپ میں اب ہے اس کو واپس لینا ہے کہ نہیں لینا ہم نے آج وہ سمیں آ گیا جب سے ہم نے غام مندر بنانے کی اور مارک پرشست کیا ہے جب سے ہم نے دھارہ تین سو ستر توڑی ہے ہم نے تین طلاق کی بات کی ہے ہم نے اوری کا حملہ پلواما کا حملہ گلوان گھاٹی کے حملے کی بات کی ہے یہ سب چیزیں بھارت شکتی شالی بن کر اوبر رہا ہے اور یہ شکتی جیسے جیسے بڑھے گی پہلے ہم لیں گے پی اوکے کو پھر ہم لیں گے سی اوکے کو اور پھر ہم کریں گے بات پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی اور اکھنڈ بھارت بنائیں گے اگر چرچہ کی جائے جلا پریشت پنچائت یہی چنابوں کی تو اس کے لیے کیا آپ کی پارٹی تیار ہے پوری طرح سے چناب کبھی بھی ہو چوبیس گھنٹے ساتوں دن اور سال میں تین سو پینسٹ یعنی کی ٹونٹی فور بائی سیون انٹو فیفٹی ٹو ہماری پارٹی تیار ہے ہمارا سنگٹھن دیش کا پردیش کا جلے کا بیدھان سبا کا منڈلوں کا بوت کا اور ایک بوت میں لگ بگ ہزار ووٹ ہوتے ہیں تو بیس پچیس پننے ہوتے ہیں ایک پننے پر ساٹھ ووٹ ہوتے ہیں ہم نے تو اپنا سنگٹھن پننے کی سمیتی تک تیار کر رکھا ہے نا جانے کی سویش میں مل جائے بابا بھگوان رے کب چناب آ جائے کس کا چناب آ جائے کہیں بھی آ جائے ہماری پارٹی ایور گرین ہے اور بلکل تیار ہے اور پارٹیوں میں تو راستی ادھکش بنانے میں چار چار چانچ پن سال لگ جاتے ہیں اور پوری جندگی میں ایک عدی دفعی بناتے ہیں ہمارے یہاں تو ہر تین سال میں راستی ادھکش بھی بدلتا ہے پردیش ادھکش بھی بدلتا ہے جلا ادھکش بھی بدلتا ہے منڈل ادھکش بھی بدلتا ہے اور بوت ادھکش بھی بدلتا ہے راستی ادھکش جی پی نڈا جی دو دن کے حریانہ پرواز پر آنے جا رہے ہیں امبالہ ہے کیتھل میں جن سباوی ان کی ہونے جا رہی ہے یہاں بھی انوپچاریک روپ سے منتری منڈل سے بھی ملیں گے پرواز ہمارے سنگٹھن کا مول منتر ہے چاہے وہ راستی ادھکش ہو چاہے وہ پردیش ادھکش ہو چاہے وہ جلا ادھکش ہو چاہے وہ ایم پی ہو چاہے وہ ایم ایل او اپنے جیون میں پرواز کرتے ہیں کہ آج میں نے ہفتے میں اس شہر میں جانا ہے اس ہفتے اس شہر میں جانا ہے اس ہفتے اس جلے میں جانا ہے میں ہوں منتری ہوں میرا بھی پرواز ہوتا ہے تو ہمارے راستی ادھک جی کا یہ پرواز ہے وہ سبھی پرانتوں میں جاتے ہیں اس طرح سے اس فرانت میں بھی آ رہے ہیں تو ان کا اپنا ایک شیڈول ہے وہ ایک وچار کو لے کر چلے ہیں وہ وچار یہاں کارکرسوں کے ساتھ سانجھا کریں گے دنے بات ڈاکٹر کومل گپتا جی کہ جہاں ہرینہ کی راجنیتی پر جوردست پکڑ ہے وہیں اگر دیکھا جائے کشل وقتہ ہونے کے ساتھ ساتھ راستری راجنیتی پر بھی بہت بریکی سے پکڑ ہے ان کا کہنا ہے کہ دھارہ تین سو ستر تین طلاق جیسے ڈیسیجن لینے کے بعد اب بی جے پی سرکار جو ہے آنے والے سمعے میں پی او کے اور سی او کے یعنی پاکستان کے قبضے میں جو ہندوستان کا حصہ ہے وہ لینے میں کوئی گریج نہیں کرے گی سب سے اہم بات انہوں نے کہی اور دوسری بات اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں جہاں انہوں نے مارکنگ کی بات کی پارکنگ کو لے کر وہیں کہیں جو سمجھتا کو لے کر ہوں یا انہیں مددیوں ان سب مددوں پر ہمارے سے کھل کر چرچہ ہوئی صفائی کا مشن انہوں نے ٹارگٹ بنا رکھا اور صفائی مشن کو لے کر جس پرکار سے ان لگاتار پہلے دن سے جب سے یہ منتری بنے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کافی گائیڈ لائنز اپنے ڈپارٹمنٹ کو دی اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں کاؤنٹر چیک بھی رکھتے ہیں پراپلٹی آئی ڈی کی کیا اہمیت ہے وہ بھی ساری چیزیں انہوں نے آن کیمرہ چرچہ کی ہے کیمرمن سنجے سنگھ کے ساتھ چندر شکر دھرنی پنجاب کے سری ٹی وی چندی گھر ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد